اتجاج کیا ہے اور انہوں نے یہ حال چھوڑ کے بار اپنے اتجاج ریکارڈ کرایا ہے اس میں یہ تاکہ ان نیوز چینل میں سے مالکان نے صرف چند افراد کو ملازمت سے فارق کیا ہے مگر یہ ابھی ایک نئی بات دکھنے میں آ رہی ہے کہ 24 نیوز چینل جو ہے یہ کوئٹا بیرو چیف آفیس کو بقیدہ بند کرنے کا کہا گیا ہے جنابی سپیکر میں اس کی پرزور مضامت کرتا ہوں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے جماعت کی طرف سے جنابی سپیکر آپ کو معلوم ہے کہ بلوچستان پس ماندہ علاقہ ہے اور یہاں کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں جو کہ بدقسمتی سے جو ہمارے نیوز مالکان ہیں جو نیوز چینل والے ہیں ان میں ان کو ترجی نہیں دی جاتی مشکلات جو بلوچستان کو درپیش ہیں میں آپ کو کچھ ایک واقعہ بتاؤں اگر پنجاب میں کسی کھائی میں کوئی مچ گر جاتا ہے تو وہ اس کو لائف دکھاتے ہیں کہ بچان ریسکیو ون ون ٹو آگئی ہے تو اس کو نکالا جا رہا ہے یہاں پہ بڑے سے بڑا واقعہ ہو جائے بڑے سے بڑا حدثہ ہو جائے لیکن بلوچستان کوئی کرویج نہیں دی جاتی کسی فورم پہ بھی کسی حال میں بھی اگر کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک دفعہ دکھانے کے بعد اس پہ خاموشی اختیار کی جاتی ہے آپ کا پتہ ہے جناب سپیکر صاحب کہ بلوچستان پس سماندہ علاقہ ہے بے روزگاری یہاں پہ بلکل بہت زیادہ ہے ترین صاحب بات مختصر کرنے کاروائی کی طرف آتی ہے مختصر ہی کر رہا ہوں اب جناب سپیکر یہ نیو شنل مالکان کی طرف سے ان کو نوٹس دینا اور بیرو چیف آفیس کو بند کرنا یہ عمل میرے خیال سے ہمارے بلکلستان کے لیے اچھا نہیں ہے اس سے وابستہ جو لوگ روزگار دے رہے ہیں جو روزگار کھمار ہیں وہ بے روزگاری کے طرف جا رہے ہیں میرے تو پیرا مطالبہ ان سے یہ سبائی گورنمنٹ سے کہ یہ وفاقی گورنمنٹ سے رجوع کریں اور اس جو ان کو نوٹس دیا گیا اس کو فیل فور بھی آجائے اگر یہ نوٹس لینے کے تیار نہیں ہے تو ان سے وفاقی قومت سے رجوع کریں تاکہ نفرہ کو کہہ کے ان کا لیسنس 24 لیسنس کینسل کیا جائے تاکہ یہ سبق باقی کو بھی احساس اس بات کا کہ بھئے اگر ہم لگوں نے بھی ملازمین کے ساتھ یہ کیا ہے تو ہمارا بھی لیسنس کینسل ہو سکتا ہے اب روزانہ اتحجاج کرنا صافیہ اگرات کا روزانہ یہاں میمبروں کا باہر جانا ان کو منانا اور ان کو یقین دیہانی کرانا واپس لے کے آنا پھر ایک آفتے کے بعد دہ دن کے بعد پھر ایک اور نوشلنگ کی طرف سے نوٹس دینا میرے خیال سے یہ ہاؤس کی بھی توہین ہے آپ کی بھی توہین ہے ہماری بھی توہین ہے اور صوبائی گورنمنٹ کی بھی توہین ہے صوبائی گورنمنٹ اتنی بے بس نہیں ہے کہ وہ وفاقی گورنمنٹ سے بات نہیں کر سکتی میرا خود یہ ان کا مشورہ ہے جناب نور بزی صاحب بیٹھے ہوئے اور ان کی گورنمنٹ ہے جام صاحب بیٹھے ہوئے کہ وہ صوبائی گورنمنٹ سے رجوع کرے اور ان تمام تر صافیہ ازراف کا ایک مکمل حل نکالا جائے روزانہ اتجاج کرنا روزانہ آنا یہ کوئی مناسب بات نہیں توہم سے اگرزار کی جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ وہ صوبائی گورنمنٹ سے رجوع کرے اور ان کا حل نکالا جائے